ہم ستہ کے نیوز مطروں کو یہ کلیر کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی کسی عوید قبضے کا سمرتھن نہیں کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کے گھر توڑے گئے وہ صرف عتی کرمن کا ماملہ نہیں ہے بلکہ زندگی جینے کا ماملہ ہے یہ کسی شہر میں جھگیوں کا سوچا سمجھا بستار کرنے والے نیکسس کا ماملہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان سے آئے ان ہندووں کا ماملہ ہے جن کا اپنا کوئی دیش ہی نہیں ہے جس پاکستان میں یہ زندگی بھر رہے وہ دیش انہیں اپنا مانتا ہی نہیں ہے وہاں خلیام ہندووں کے گھر لوٹ لیے جاتے ہیں زبردستی ان کا دھرمانترن کرایا جاتا ہے نہ توہار منانی کی آزادی ہے اور نہ ہی اپنی پوجہ پدتی منانی کی آزادی جتنے دن یہ پاکستان میں رہے در کے سائر میں رہے کبھی ان کی بچیوں سے ریپ ہوا تو کبھی جبرن ان کے پریوار کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا اس سے بچنے کے لیے وہ وید طریقے سے بھارت آئے اور اس لیے واپس پاکستان نہیں جانا چاہتے تو اس لیے یہاں انہوں نے رہنے کے لیے ایک چھت ضرور ملنی چاہیے یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے اور ضرور نہیں ہر حال میں ملنی چاہیے رازی سرکان سرکار اور جسل میر کی ڈیم تینہ ڈاوی جو آج اپنی پیٹ تھپ تھپا رہی ہوں گی خود کو عوید نرمان ٹوڑنے کا چیمپین سمجھ رہی ہوں گی انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ ٹوریزم کے لیے نہیں آئے تھے سیر سپاٹا ان کا مقصد نہیں تھا یہ کسی کانفرنس میں نہیں آئے تھے یہ کسی لٹریچر فیسٹیول میں نہیں آئے تھے یہ تو زندہ رہنا چاہتے تھے اس لیے بھارت آئے اور اس امید سے آئے کہ جس دیش کا حدے اتنا بڑا ہے جو دنیا کے تمام ہندووں کو سہج طور پر گھر والی فیلنگ دیتا ہے وہ دیش انہیں ضرور شرنڈ دے گا لیکن پرشاسن اتنا اسمبیدن شیل ہے کہ ان کی سمسیا کا اچت سمدھان کرنے کے بجائے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے ان کے پیچھے مضبوط آواز نہیں ہے لیکن آج ہم پاکستان سے آئے ہندووں کی آواز بننا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی مہینے پہلے وہ ترخند میں حلدوانی میں گفور بستی کو توڑا جا رہا تھا اس وقت مانفتہ کے بڑے بڑے چیمپئن کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے عوید نرمان کو توڑنے کو ہی غلط بتایا تھا وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر لوگوں کے گھر توڑے جائیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے بات صحیح بھی ہے اگر گفور بستی میں رہنے والے لوگوں کی چنتہ واجب تھی تو آج جیسل میر میں پاکستانی ہندووں کے گھروں کو توڑنا بھی غلط ہے اس وقت تو سپریم کورٹ میں ارجنٹ سنوائی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ لوگوں کو گھروں پر بلڈوزر نہیں چلایا جا سکتا لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آج ان پاکستانی ہندووں کے پکش میں کوئی کھڑا نہیں ہے اور راجستان سرکار اور جیسل میر کی ڈی ایم نے بلڈوزر چلا کر اپنے ہاتھ جھاڑ لیے جیسل میر میں اجھاڑے گئے پاکستانی ہندووں کے گھروں پر راج ہندوتو کے چیمپین ہندو راشت کے اگھوشت پروقتہ بھی چپ ہیں بابا باگیشور جو مدھیپردیش سے لے کر بیہار اور گجرات تک ہندو راشت بنانے کی بات کرتے ہیں کیا ان کے ہندو راشت میں پاکستان سے آئے ہندووں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یا وہ باتیں صرف ٹی وی کیمرو پر بھکتوں کی بھیڑ کھیچنے کے لیے ہیں ہندو راشت کے وہ پروقتہ روز ٹی وی پر ہندو راشت کا سنگید بجاتے ہیں آج سوال ان سے بھی ہے کہ ان کا ہندو راشت کیسا ہوگا کیا پاکستان سے آئے ہندو شرنارتیوں کو بے گھر کر کے یہ راشت بنے گا جب ہندو شرنارتیوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں تو وہ چپ کیوں ہیں آخر کیوں جس دیش میں قریب دو کروڑ بانگلہ دیشی عوید روپ سے رہ رہے ہیں وہاں کیا ڈیڑھ سو پاکستانی ہندو شرنارتی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آخر کیوں وہ راجستان زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے آخر کیوں سوال اس کانگریس پارٹی سے بھی جن کے سب سے بڑے نیتا راحل گاندھی محبت کی دکان کھولنے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا اسی کانگریس کی راج سرکار کے پاس ڈیڑھ سو پاکستانی ہندو پیڑیتوں کے لیے پورے راجستان میں کوئی جگہ نہیں ہے ایسا کیوں